سو ہیلو گائج آپ کا سواگت ہے ہماری اس ویڈیو چینل میں سوگج میں ہوں دیو پال اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ پیٹیم کسٹمر کی ایر کا نمبر کیسے پتہ کریں گے اور اگر آپ پیٹیم سے کوئی بھی ٹرانجیکشن کرتے ہیں اور آپ کا ٹرانجیکشن پھیل ہو جاتا ہے تو آپ پیٹیم کسٹمر کی ایر سے بات کر کے اپنا ریفن بہت ہی آسانی سے مانگا سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو کمپلی جرور دیکھیں اور دوستگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو چینل بیو سبکرائب کریں اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں سو گائج اب آپ کو پیٹیم کسٹمر کی ایر کا نمبر پتہ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بنا پیٹیم والی کیسن اوپن کر لینا ہوگا اب جیسے گائج آپ کا پیٹیم والی کیسن اوپن ہو جاتا ہے تو اب آپ کے سامنے پیٹیم کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے آئے گا اب گائج آپ کو ٹاپ لیپٹ کارنر پر آپ کو آپ کے پروفائل کا آئیکن سو ہوگا تو آپ کو یہاں پہ کلک کر دینا ہے پھر گائج آپ جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو اب آپ کو یہاں سب سے نیچے آپسن ملے گا یہاں سے دیکھے لکھا ہے 24x7 help and support تو اب گائج آپ کو یہاں پہ کلک کر دینا ہے اب جیسے آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا آپسنس ہوگا جیسے کی recharge and bill payment paytium wallet اب گائج آپ کو scroll down کرتے ہوئے سب سے نیچے جانا ہے بھل گائج آپ جیسے سب سے نیچے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو آپسن ملے گا contact 24x7 help تو آپ کو یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گائج یہاں پہ آپ کو بہت دھیر سارا نمبر مل جاتا ہے بھل گائج اگر آپ کے پیٹی ایم میں آپ کو پیٹی ایم بھائنگ والیٹین پیمنٹ سے سمجھنے تو کوئی پروبلم ہے تو آپ دوستو اس نمبر پہ کال کر کے اپنا کمپلین جو ہے ریسولب کرا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ messages کا آپ سے نہیں دیا گیا ہے آپ یہاں پہ message بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں اگر آپ کوئی movie ticket وغیرہ book کر رہے ہیں تو آپ یہاں message کر سکتے ہیں اگر پھیل ہو گیا ہے اور یہاں سے دیکھیں travel and hotel دیا ہے اگر آپ مالی جو پیٹی ایم کے مادیوں سے کوئی travel booking کر رہے ہیں پھر hotel booking کر رہے ہیں اور آپ کا ایمان کر جاتا ہے اور وہ جو ہے book نہیں ہوتا ہے تو آپ جو ہے اس نمبر پہ کال کرے ہیں اپنا ریفنڈ مانگا سکتے ہیں تو یہاں سے جو ہے آپ کا جس بھی ٹائپ کا کمپلین ہوگا آپ جو ہے اس سے related یہاں سے نمبر چوچ کریں گے اور آپ کال کریں گے پیٹی ایم کسٹمر کے پاس اور آپ پرابلم بتائیں گے اور وہ جو ہے دوستو آپ کی پرابلم کو solve کر دیں گے اور آپ کا جو بھی ایمانٹ ڈیڈکٹڈ ہوا رہے گا وہ جو ہے ریفنڈ ہو جائے گا سگا جی ایک پروسس ہوتا ہے کہ آپ پیٹی ایم کسٹمر کے نمبر کیسے پتا کریں گے اور آپ اپنا پرابلم بتا کر کے solve کیسے کرائیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل جو سبکرائب کر لیجئے تو میں آپ سے پھر ملوں گا کسی اگلے نئے ویڈیو میں گلے نئے ٹاپک کے شات اب تک کے لئے بھائی بھائی ٹھیک کیئر